ایک گاؤں میں موٹو اپنے اکلوتے بیٹے پتلو کے ساتھ ہسی خوشی اپنی زندگی بیتا رہی تھی پتلو بہت زیادہ ہوشیار لڑکا تھا وہ اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا بہت خیال لگتا تھا اور وہ بڑا ہو کر ڈاکٹر بننا چاہتا تھا بہت سمیہ پہلے جب موٹو گھر بہتی تھی اور بتلو موٹو کے پیٹ میں تھا تب جون نائرہ نام کی ایک لڑکی سے شادی کر کے آ جاتا ہے جون جی میں پہلے بتا دوں آپ کو میں اس موٹو کی ساتھ نہیں رہوں گی آپ اس موٹو کو ابھی گھر سے نکالیں موٹو سن لیا تم نے اس گھر میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے تم ابھی یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤ اور پھر کبھی اپنی شکل مجھے مت دکھانا میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا وہ ماں کا فیصلہ تھا جب ماں ہی چلی گئی تو کیسا فیصلہ اب میں تمہیں ازاد کرتا ہوں تم یہاں سے چلی جاؤ میں اپنی پتنی نائرہ کے ساتھ رہوں گا میں اسی سے ہی پریم کرتا ہوں اور شادی بھی کر لی ہے نائرہ بہت سیادہ چالاک لڑکی تھی اس کی نظر جون کی پروپٹی پر تھی ایسے ہی دھیرے دھیرے سمیں بیٹ رہا تھا بیٹ تے سمیں کے ساتھ نائرہ اپنے نام پورا گھر کروا چکی تھی لیکن اب وہ بزنس اپنے نام کروانا چاہتی تھی دیکھو نائرہ میں تم سے بہت پریم کرتا ہوں لیکن میں بزنس تمہارے نام نہیں کر سکتا تم یہ سپنا چھوڑ دو اب میں چلتا ہوں اور پھر اپنے پتی کی باتوں کا بدلہ وہ اپنے دونوں بچے کائرہ اور اکشو سے لیتی تھی نکمی کہیں کی اپنے پتا پڑ گائی ہو مجال ہے جو میرا کہنا مانو بلکل بیکار ہو تم چاہو یہاں سے اپنی شکل گھن کرو جیسے تمہارا پتا ہے ویسے ہی تم ہو اب چاہو یہاں سے ایک دن ایک باغ میں جون اپنے پتنی موٹو کو دیکھتا ہے اور پہچان جاتا ہے ارے ممی پاپا کہاں ہے پاپا ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتے ارے بتلو بیٹا میں نے تم کو کتنے بار بتایا ہے پاپا سیکرٹ میشن پر گئے ہے وہ جلد ہی آ جائیں گے تب تک تم ڈاکٹر بھی بن جاؤ گے تمہارے پاپا کا سپنا تھا یہ جون سے رہا نہیں جاتا یہ بات جن کر وہ موٹو کے پاس آ جاتا ہے موٹو میں نے سپنے بھی نہیں سوچا تھا کہ میرا تم سے کبھی یوں آمنا سامنا ہوگا لیکن آج تمہاری باتیں سن کر مجھے میرے گلتی کا حساس ہوا ہے کہ میں نے کتنی بڑی گلتی کی آؤ اب ہم چلتے ہیں ہمارے گھر دیکھو بیٹا تمہارا پاپا آ گیا موٹو ہو سکے تو مجھے ماف کر دینا میں نے تمہارے ساتھ بہت برا بیوا کیا آپ کو اپنی گلتی کا حساس ہو چکا ہے یہی بڑی بات ہے اور آپ لوگ بھی اس چینل کو سبسکرائب کر دو